جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے قیق قبائل پھر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں پس جو شخص اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وہ اور بات ہے مثلا کسی کا مال مار لے یا کسی کا خون کرے اب اس کے باقی آمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکاة میں فرق کیا ہے کیونکہ زکاة کا مال حق ہے واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر جو میں نے گوھر کیا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں